ویلکم بیک ٹو مای چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج کا جی ہمارا ٹاپک ہے غصہ اور لڑائی چھگڑا روزانہ کئی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے فور اگزیمپل دکان پر اگر بہت لمبی کیو لگی ہوئی ہے تو آپ پرشان ہو جاتے ہیں یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی اگر کسی نے آپ کا رستہ روک لیا ہے جیسے کوئی ریڈی والا ہے کیا مسئلہ ہے یہ کیوں نہیں جان چھوڑا اور بعض ذکات تو بعضی صرات ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے بیگم جو ان کی بہت زیادہ بدونیوں ان سے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور ان کو خصہ آنے لگ جاتا ہے یہ کیا بولی جا رہی ہے لیکن شکر ہے میرے کہ اس میں ایسا نہیں ہے حالکہ میں بھی بہت باتیں گھرتی ہوں لیکن میرے میرے سب سنتے ہیں وہ لیتا بات ہے کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں اور غصے اور لڑائی چھکڑے کے اب نتائج سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج صرف جذبات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ اس سے آپ کا جو بیڈ کلیسٹرول بھڑ جاتا ہے اور جو اچھا والا کلیسٹرول ہوتا ہے وہ گھڑ سکتا ہے اس کا ایک خراب اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بلیڈ پریشر بہت پڑ جاتا ہے جوڑوں کا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہارٹ کا ایشو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اچھا جی اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے کچھ اپنے مزاج کو بدلنا ہوتا ہے کچھ سپر کرنے کی عادت ڈالنی ہوتی ہے اچھا اب ہم ایک اہد کر لینا اگر کہ ہم نے غصے اور جھگڑے کے وقت چکے سے اپنے ذہن کو حکم دینا کہ ختم کر مٹی پا غصہ اور جھگڑا ختم کرنے کا مزاج اختیار کروں گا اپنے آپ سے یہ اہد کریں اور ایک اور بات کے خاموش رہ کر سنیں اس بات کو تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ صرف دنیا میں ہم نہیں ہیں اور لوگ بھی اکل مند ہیں صرف اسی سے آنے نہیں ہیں بہت سے لوگ اور بھی ہیں اس لئے آپ کو اپنے آپ کو خاموش رہنے پر مجبور کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ دوسروں کو موقع دیں جس طرح سے آپ مان لیں کہ آپ جسے دنیا میں بہتر ہیں اور بھی لوگ ہیں آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے اگر کوئی اور شخص ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے تو اسے اٹھانے دیں اسے آپ سکون محسوس کریں گے اور اگلا پوائنٹ ہمارا ہے یہ کہ دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں دنیا کے ہر شخص کے اقائد خیالات آداد مختلف ہو سکتی ہیں ہر شخص کو اس بات کا حق بھی ہے ان کے اس حق کو تسلیم کریں اور برداشت کریں اگر آپ دوسرے آدمی کو برداشت کریں گے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ ان کو برداشت کریں گے وہ آپ کو برداشت کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ باہمی اعتماد جو ہے یہ خوشگوار تبدیلی لائے گا اور آپ در گزر کے معاملے کو ختم کریں اگر آپ کو کسی کی بات یا اس کے طرز عمل سے واقعی تکلیف پہنچتی ہے تو دل ہی دل میں اس کو ماف کر دیں اور اس بات کو بھول جائیں اگر آپ ماف نہیں کریں گے تو یہ بات ختم نہیں ہو سکتی اور چوبن ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گی اور یہ سمجھے کہ یہ آخری غصہ ہوگا کسی بات یا واقعے پر غصہ آ جائے تو فیصلہ کر لیں بھئی یہ میرا آخری غصہ ہے اس کے بعد میں کبھی غصہ نہیں کروں گا اس طرح کیا ہوگا کہ آپ دباؤ سے نجات پا لیں گے غصے پر توجہ کرنے کی بجائے کسی اچھی بات کو اپنی سوچ کا مرکز بنائے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ہم انشاءاللہ نئے سے نئے ٹاپک کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ٹاپک ہے آپ مجھ سے شیئر کیجئے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اس پر بات کروں گی لیکن آپ نے میرے چانل کے ساتھ بندے رہنا ہے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور پسند کرنا ہے دیکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا